بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب برطن کالے ہوئے ہوں تو انہیں کس طرح ساف کیا جا سکتا ہے اب یہ پتیل ہے یہ کافی زیادہ کالا ہو چکا ہے تو اب ایسے آپ کو ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بہت سیمپل اور آسان طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ میرے پاس کالا تیل ہے اگر آپ لوگ گھر میں صرف بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ صرف میں لازمی ڈالا جاتا ہے تو یہ ویسے بھی پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے تو ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں اب میں اس میں چند کترے اس کے ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ چند کترے میں نے اس کے ڈال لیا ہے اب یہ جو سٹیل کی جالی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم برطنوں کو ساف کرتے ہیں اس کے ساتھ اب اسے اچھی طرح ساف کر رہنا ہے اس کے بعد جہاں آپ کو لکھاتے میں دیکھیں کیسے ساف ہوتا یہ دیکھیں وہ سرف کا کالا تیل لگانے کے بعد میں نے اسے تھوڑی در سٹیل کی جالی سے ساف کی ہے اور اب آپ دیکھیں پہلے والے کتیلے میں اور میں واضح فرق ہے تو یہ نہایت آسان طریقہ ہے بہت کم وقت میں اور کم محنق میں ہو جاتے ہیں اس طرح برطن ساف آپ اسی طرح اپنے کچن کی دیکھشیوں کو کتیلیوں کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ برطن اگر ساف سترے ہوں تو کھانا پکانا بھی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں سائٹ سے بھی ملکل ساف ہے کتیلہ ہے یہ نیچے سے پیندا بھی جو ہوتا ہے نا کر گیس پہ بھی ہم کھانا بنائیں تب بھی بعض اوقات نیچے سے تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو میں برطن ساف کرتے ہوئے نیچے سے لاز بھی ساف کرتی ہوں تو اسی طرح آپ کی چند کے چھوٹے جو باول ہوتے ہیں سلور کے دوسرے پلتی اکچیاں وغیرہ سب اسی طریقے سے ساف کر سکتے ہیں اور یہ نہایت آسانی سے آویلیبل ہے کسی بھی پنسار سٹوڑ سے یہ مل سکتا ہے اگر آپ گھر میں صرف بناتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تھوڑا سا آپ تیل ایک جاڑ میں رکھ لیں اور جب بھی برطن یہ ہر دفعہ نہیں ضرورت ہوتی اس کو لگانے کی آپ ڈیلی ویسے ہی ساف کر لیں اور ہفتے دس دن کے بعد چند پروپس اس کے لگا کے اور جالی سٹیر کی بھیر کے اسے ساف کر لیں چلیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اب انشاءاللہ دلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ